رغمت اور رہبت یہی اصل میں دین اسلام کا بنیادی کردار بنیادی عمل ہے کہ انسان جب بھی کوئی عمل کرے چاہے اس کا تعلق حقوق اللہ سے ہو یا حقوق العباد سے ہو جب بھی کوئی مسلمان نیت عمل کرے چاہے حقوق اللہ سے متعلق ہو یا حقوق العباد سے اس کے اندر یہی دونوں خوبیاں ہونا ضروری ہے ایک تو رغبت رغبت ہو کہ ہم یہ عمل عجر و ثواب کے لیے کر رہے ہیں اور اسی رغبت کا ایک نام حدیثوں کے اندر احتساب آیا ہوا ہے احتساب رغبت بھی ہے اور اسی رغبت کی ایک قسم احتساب ہے احتساب کا بھی تذکرہ قرآن حدیث میں بہت ساری جگہوں پر آیا ہے مشہور حدیث نبی علیہ السلام رشاہت رماتے ہیں جب تک انسان کے دل میں احتساب اور رغبت نہ ہو عجر و ثواب حاصل کرنے کی فکر سے انہیں کوئی نیک عمل نہیں کرے گا تب تک انسان کا نیک عمل بن ہی نہیں سکتا اس لیے ناظرین اس نکتے کو سمجھیں کہ جب بھی کوئی عمل کرنا ہے نمات پہنی ہو رودہ رکھنا ہو حج کرنا ہو تلاوت قرآن ہو یا حقوق کل عباد سے متعلق ہو والدین کی خدمت پڑوسیوں کے ساتھ احسان و سلوک اولاد کی تربیت جس کے ساتھ بھی آپ کوئی بھلائی کریں اس میں رغبت اور احتساب ہو یعنی اس سے اللہ رب العالمین اس نیکی سے آپ کا میر مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عجب دے اگر یہ نیت نہیں ہے تو کوئی نیک عمل نیکی نہیں ہو سکتا اور دوسری چیزے ترہیب ہو اسی لیے نبی علیہ السلام نے اشارت رمایا من سام رمضان ایمان و احتساب جس نے ماہ رمضان کا رودہ رکھا ایمان اور یقین اور احتساب کے ساتھ رغبت کے ساتھ اس کا مین مقصد ہے کہ اس روزے سے اللہ کے فریدے کو ودا کر کے اللہ تعالیٰ کو رابی کرے یہ ہے میرے بھائیو احتساب اسی رغبت کی ایک اس میں کیا ہے احتساب اور اسی احتساب کا ایک نام حسوہ حسوہ کا بھی مطلب وہی ہے کہ جب بھی آپ کوئی نیت عمل کرنے لگیں چاہے کوئی بھی عمل ہو حقوق العباد کہو یا حقوق اللہ کہو اس کے اندر مین مقصد آپ کیا احتساب حسوہ اور رغبت ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کے دریئے ہمارے عامال کو قبول کرے اور اس پر ہمیں عجر و سواب ملے اگر عجر و سواب کی نیت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ذرہ برابر اس کی نیکی قبول نہیں کرتے اور دوسری چیز ہے ترہیم اور یہی وہ چیز ہے جس کے مطالق اللہ تعالیٰ نے شات رمایا نبی عبادی آج بے دینی کا ایک بہت بڑا سبب یہ بن چکا ہے کہ انسان صرف ایک پہلو پر نگاہ رکھتا ہے ہمیں دونوں پہلو پر نگاہ رکھنی چاہیے ہمیں عجر و سواب کی نیت سے اور گناہوں کو بھی چھوڑنا ہے ترہیم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے نافرمانی اور عداف سے بچتے ہوئے اس لئے رب العالمی نرشات رمایا نبی عبادی انی انالغفور الرحیم ہمارے نبی آپ میرے بندوں کو بتا دیں میرے بندوں کو باخبر کرنے کہ انی انالغفور الرحیم میں غفور ہوں اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہوں اللہ کی ایک صفت یہ ہے کہ اللہ ارحم الراحمین ہیں غفور الرحیم ہیں ایک طرف تو ہماری نگاہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں پر اللہ تعالیٰ کی بغفرت پر اللہ کی مہربانی اور بغشت پر ہونی چاہیے اور دوسری طرف یہ بھی ضروری ہے ترہیب بھی ہو اسی لئے اللہ رہی شاید رمجا وَأَنَّ عَذَابِهُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمِ ہمارے نبی میرے بندوں کو یہ بھی بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ ہی دردنات یہ ضروری ہے کہ اسلام کے اس خوبی پر نگاہ رکھے ایک طرف بشارت ایک طرف ترہیب ہیں اور دوسری طرف ترہیب اور اللہ تعالیٰ کا خوف دلایا گیا ہے اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے